چملِ تیبا میں سن بل جو سوارے کے سور اور بڑھ کر شیکنے نازل پیوارے کے سو چنم میں ترباں میں سن بل بل جو سوارے کے سو کی جو بانوں سے تیرے روزے کی جاروں کشی کی جو بانوں سے تیرے روزے کی جاروں کشی رات اپنے گسموں سے حضور کے روزے جاروں دے بھی رہی جب جاروں دی جاتی ہے تو ذرات اڑتے ہیں شبنم نے دیکھا شب جو ہے وہ برکتیں نہیں آئی میں پیچھے کیوں رہوں دی تو شبنم بھی آگیا کہ میں بھی کچھ لے لوں کی جو بانوں سے تیرے روزے کی جاروں کشی وہ شب کے شبنم نے تبر کوہیں تھارے کیسو شب کے شبنم نے ترباں کی تو وہ تھارے کیسو جو چمن ترباں میں سو جو سوارے کے سو امام مجھے عشق میں بتا رہے ہیں کہ شبنم ہے کیا شبنم کیوں آتی ہے امام کہہ رہے ہیں شبنم کیوں آتی ہے شبنم آتی اسی لیے ہے دیکھیں ایک چیز ہے سمجھانے کے لیے ایک کہتا ہے دھارنا ایک تو ہوتا ہے دھارنا کے معنی ہوتا ہے جیسے روپ دھارنا کسی کا جیسے جن نے کسی کا روپ دھار لیا کتنا مادلہ تو ایک ہوتا ہے دھارنا جیسے پانی دھارنا اطبا کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ کہیں کوئی درد ہو تکلیف ہو تو وہ کہتے ہیں پنا پنا چیز کو گرم کر کے جناب اس کو جہاں درد ہو وہاں دھارے تو جو چیز دھاری جاتی ہے نا اس کو فیض نہیں ملتا جس چیز پہ دھارا جائے اس کو فیض نہیں ملتا لیکن یہاں معاملہ کیسا ہے اسے بارکس ہے شب کے شب نم آ رہی ہے کیوں شب کے شب نم نے تبرکوہیں دھارے کیسو شب کے گیسو شب کے شب کے گیسو کون دھار رہا ہے شب نم شب کے شب نم نے تبرکوہیں دھارے کیسو چمنے تربا میں سنبل جو سو سارے کیسو کینی خوشبوں سے مگے کر جاتی ہے گنیاں وَاللَّهُ بِشَ اللَّهُ بِاللَّهُ 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 حضور کی تو کیا بات ہے ایک صحابی رسول سے ان کی ایک سے زائد دیگیاں تھی عرب میں کبھی دیتی دستور ہے ہمارے 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 کیونکہ انا دیواج نہیں ہے تو بڑا ہی ماجون سمجھا جاتا ہے تو اس وقت تو تھا بھی واقعی وہ تھیبی وے سے جو عدل کرتے تھے قرآن نے تو عدل کا حکم دیا اگر عدل کرسکو تو پھر چار جائے جائے اگر عدل نہیں کسی تو تو ایک ہی بکتے تو ایک سزائل دیمیا تھی وہ آپ اس میں مقابلہ کرتی تھی کہ آج میں خوشبوش لگاؤں گی لیکن جب تو صحابی تشریف لاتے تو سب کی خوشبوشوں وہ ماند پڑ جاتے صرف ایک تیل لگاتے لگتے تیلوں نے پوش ہی رہی سرطاج بات کیا ہے ہم اتنی قیمتی قیمتی بڑی بڑی خوشبویں لگاتے لیکن جب آپ آتے تو ساری خوشبو ختم آپ بھی خوشبو یہ کون سے خوشبو لگاتے کبھی دیکھا بھی نہیں بس ہلکا سا ہیوں تیل لگا لیتے تو فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میرے جسم میں کچھ کچھ دانے وغیرہ ماندک ہوئے تو حضور نے مجھے ستر چھپا کر کپڑے اتانے کا حکم دیا تو میں جب حضور کے کہنے پر اپنی ستر کو ڈھانک کر کپڑے اتارے حضور نے اپنے دست کے انبر میں جسم پہ تھیر دی بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میرے جسم سے خوشبو ہی خوشبو آتے سبحان اللہ خوشبو ہی خوشبو آتے اب خوشبو لگانے کی زمو کی نہیں حضور کا دست کے انبر جس سے مس کر گیا تو اس کا یہ عالم آئی سبحان اللہ کا وہ سبحانہ با اور محبوب کی ظلفوں ہوئی خوشبو سونگلوں خوشبو اے کیسو اے محمد وہ سیاز ہو نہیں جس کے مقابلے بنا شایئے سیوتی یہ چبیلی یہ گلے لالا و چمپا کا نکھاری جس کی نکھت پہ ہیں قربان گلوں پر وہ سمنہ پایا ہوئے پتنکاتے چمن ہوئے چمن نازے چمن رورے چمن رنگے چمن سارا جہداد بینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں بلہ کیسے پھولوں میں بسائے تمہارے کیسو کیسے پھولوں میں بسائے تمہارے گلے گلے کیسے پھولوں میں چمن تیبہ سنگ جو سارے گلے سو شانہ گے شانہ گے شانہ گے کہتے ہیں کنگی کو کنگی شانہ ہاتھوں سے بھی بال کرتا ہے حضور کا ہاتھ دست قدرت اللہ نے فرمایا حضور کے ہاتھ کو اپنا دست قدرت فرمایا یداللہ بھوکائی انہیں کہ حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا دست قدرت فرمایا کئی بغیر پر در ہاتھ سے بالوں کو کنگی کرتا ہے آلاتہ کہتے ہیں کہ شانہ پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لئے شانہ پنجائے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لئے آئی کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سوارے کیسے رات ہاتھوں نے شاہ تیرے سوارے کیسے چمنے تیرے تیرے با میرے سوار جو سوارے کیسے جب بندہ حج کر لیتا ہے اور حج میں یہ ہوتا ہے کہ آٹھویں ذوحجہ کو بندہ منا پہنچتا ہے زہر اثر مغرب اشاہ حجر یہی رہتا ہے حجر پڑھ کے نکلتا ہے عرفات کے لئے اور عرفات کے اندر وقوف عرفات جو حج کا اہم رکن ہوتا ہے وہ جب کر لیتا ہے تو مغرب جسی جل جاتا ہے تو مغرب نہیں پڑتا اور پھر وہ مزلیفہ چلے جاتا ہے پھر مزلیفہ پہنچ کے مغرب اشاہ ملا کے پڑھتا ہے پھر فجر کا انتظار کرتا ہے جیسے ہی فجر کا بخش رو ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے پھر چلتا ہے جمعرات کی طریق طرف اور پھر جا کے شیطان کو بڑھ کنگریاں مارتا ہے پھر وہاں سے جاتا ہے دوبارہ مینہ پھر جانبزبہ ہوتے ہیں اور پھر بال کٹوائی جاتا ہے حلق بھی ہوتا ہے قصر بھی ہوتا ہے میرے آقا نے حلق فرمایا اور جس نے حلق فرمایا حضور نے اس کے لئے تین مطبع دعا دی تو حضور نے جب حلق فرمایا وہ بال مقصد ہوئے تھے تو آلہ حضرت اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں کہ بات کیا ہے اب تصور رکھیں حالہ حضرت فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آخری رج غم امت میں پریشان ہوتا ہے انتہاں جب احرام میں ہونا احرام میں تو پھر پابندیاں ہوتی ہیں میں نہیں جھڑا سکتا اس طرح کنگی نہیں کر سکتا کہ بال جھوڑنے کا خشہ ہو میرے آقا کتنے دن احرام میں دے بتا ہے حج قرآن کیا تھا آپ مدینہ شیف سے نکلے تھے نا تب سے احرام بانتا ہوتا اور جب بال بکھرے ہوئے ہونا تو آلہ حضرت کرتے ہیں بات اصل یہ ہے کہ یہ بال بکھرے ہوئے تھوڑی ہیں یہ تو امت کے غم میں پریشان ہے سبحان اللہ آلہ حضرت کا یہ انداز ہو دیکھو کہتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ تو ظلف مبارک جو ہے نا تو امت کے غم میں پریشان ہے تو ہوا کیا کہ آخرِ غج غمِ امت میں پریشان ہو کر تیرہ بختوں کی شفاعت کو سیدھارے گیسو تیرہ بختوں کی شفاعت کو سیدھارے گیسو اب تر تصور کرو میرے پیرے پر تصور کرو محبوب جو ہیں وہ حلق فرما رہے ہیں وہ صحابہ ایردگر کھڑے ہوئے ہیں بال لینے کے لیے حضرت کی ظلفیں کبھی آدھے کام کی لوہ تک کبھی پیرے پرے کام کی تک کبھی کبھی حضرت کی ظلفیں شان ہے حرکس کو چھو جاتی اب بال مبارک رخصت ہو رہے ہیں اور رخصت ہو کے جو بال مبارک یہاں تک آئے پھر یہاں سے ہوتے وقت یہاں تک آئے تو کیا بات تھی امام کہتے ہیں کہ گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش کبھی رخصت ہو رہی ہے گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش کہ بنے کھانا بدوشوں کو سہارے دیسو کہ بنے کھانا بدوشوں کو سہارے دیسو بندہ جب بندہ جب حالک کرواتا ہے تو ظلفوں کے کچھ حصے کچھ مال ایسے ہوتے جو مو پر بھی آ جاتے ہیں جو چہرے پر بھی آ جاتے ہیں رخصت ہو رہے ہیں اور مہگیسو بھارک جب آئے چہرے انور پر تو امام کہتے ہیں بات یہ ہے کہ کعبہ جان کو پینہ آئے قلاف مشکی یہ ہے نات کعبہ جان کو پینہ آئے قلاف مشکی اڑ کر آئے اڑ کر آئے ہیں جو آریس پہ تمہا دے گیسو اڑ کے آئے ہیں جو آریس پہ تمہا دے گیسو چھن میں تہبہ میں سو جو سوارے گیسو دے گیسو ہم سی آکاروں پہ یا رب تر پرشے میں ہے شر میں ہم سی آکاروں پہ یا رب تر پشے میں ہے شر میں ہم سی آکاروں پہ یا رب ہم سی آکاروں پہ یا رب ہم سی آکاروں پہ ہم سی آکاروں پہ ہم سی آکاروں پہ قیسو سایا خَدر مو تیرے پیارے کے پیارے قیسو سوکھے دھامو پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے یاس preventing ریس کے تنمی کا کمی کا شکار رہنے والوں آج مانگ لو آلہ حضرت کیسے شیئر کے سب کے میں مانگ لو عرض کرو حضور سے کہ سوکھے دھانوں کے ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائر غرمت کی گھرٹا بل کے تمہارے گیسو چھائر غرمت کی گھرٹا بل کے تمہارے گیسو چمن تیبا ملسو جو سوارے گیسو یہ تسبیح ہے ہاتھ میں یہ تسبیح اندر دانے یہ سیکڑا دانے ہیں سیکڑا اس میں سو دانے اس سے بڑی تسبیح آتی ہے یہ تین لوگ یہ جتنی بھی دانے ہوتے ہیں بندے میں ہوتے ہیں ایک تار ایک تار نے ان کو اس کو مجموعہ بنایا ہوا ہے اگر تار یہ ٹھوڑ گیا تھا یہ سب دکھر جائیں گا آلہ تک کہتے ہیں میرے محبوب کی ذلقوں کا جو ایک بال ہے ایک بال وہ کیا ہے یہ راز کی بات ہے لیکن آلہ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں اشارہ دیا کہ تارے شیراز آئے مجموعہ کون ہے تیل لگایا کرو سر پہ تیل میں بہت کم لگاتا ہوں تائم ہی نہیں ملتا لوگ سار تکا جاتے ہیں لوگ سار تکا جاتے ہیں پر بتا ہے نا کہ ذلووں سے مرادتل واللائل اور دحا حضور کا چہرہ واللائلی ویزہ سجا تو امام کہتے ہیں وہ جو بون整 تھی نا تیل کی نا 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 تیل کی بونڈ 330 تو کیا تھا ہے کہ صبح آریز پہ جیسے صبح ہوتی ہے نا تو تارے چھپ جاتے ہیں رات کو تارے ہوتے ہیں صبح ہوتی ہے تارے چھپ جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ صبح آریز پہ لٹاتے ہیں ستارے کہ صبح آریز پہ لٹاتے ہیں ستارے کے سو چمدے تیوانے سنگل کو سوائے کہ صبح آریز پہ لٹاتے ہیں ستارے کے